اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا زانی مرد بجو الزانی یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی بجو الزانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور یہ ایمان والوں پر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے یہ جو آیت ہے سورة النور کی آیت ہے اور اس کا ایک شان نزول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرفض نامی صحابی وہ ایسے شخص تھے جو بہت بہدر شخص تھے اور مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر کے مدینہ لے کر آیا کرتے تھے جن پر ظلم ہو رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے مکہ میں جن مسلمانوں کو اور تو ان کو جو ہے مکہ والوں کی قید سے نکال کر کے وہ مدینہ لائے کرتے تھے اور مکہ میں ایک عناق نامی ایک زانیہ عورت تھی بدکار عورت تھی وہ صحابی کی اسلام لانے سے قبل ان کی دوست تھی تو انہوں نے مکہ کے ایک قیدی سے وعدہ کیا تھا ایک شخص سے کہ وہ اسے نکال کر مدینہ لے جائیں گے کہتے ہیں کہ انہیں نکالنے کے لیے وہ مدینہ سے مکہ آئے ہاں مدینہ لے جانے کے لیے اور چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار پر ٹیک لگا کر کہ اس کے سائے میں وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی پرچھائی پڑ رہی تھی تو ان کی پرچھائی کو دیکھ کر کہ عناق نے پہچان لیا اور فرمایا آپ مرصد ہو تو حضرت مرصد کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں مرصد ہوں تو اس نے کہا خوش آمدید کہا آؤ اور ہمارے پاس رات گزارو حضرت مرصد کہتے ہیں میں نے اس عناق سے کہا جو مجھے زنا کی طرف بلا رہی تھی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہی تھی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے بس اتنا سننا تھا کہ اس خاتون نے اس عورت نے عناق نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے مکہ والوں اٹھو اور دوڑو اس آدمی کی طرف وہ تمہارے قیدی کو چھڑوا کر لے جانے کیلئے آیا ہے حضرت مرصد کہتے ہیں کہ میں وہاں سے دوڑا اور آٹھ لوگ میرے پیچھے دوڑے اس کے بعد میں خندمہ نامی ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور گار کے پاس پہنچ کر کے میں اس میں گز کر چھپ گیا وہ لوگ بھی گار کے پاس چڑھائے اور انہوں نے میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا جس کے چھیٹے مجھ تک پہنچ رہے تھے اس کے باوجود میں ان کو نظر نہیں آیا یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت مرصد کو ان کی آنکھوں سے ہوجھل کر دیا سامنے رہتے ہوئے ان کو وہ نظر نہ آئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ نکل گئے پھر میں بھی وہاں سے نکل گیا اس شخص کے پاس جس کو مجھے مدینہ لے جانا تھا پھر میں اس کو اٹھایا بیڑیوں سمیت اور ازخیر نامی جہاڑیوں میں میں پہنچا اور وہاں جا کر کہ ان کی بیڑیاں توڑی اور پھر ان کو اٹھا کر کہ میں مدینہ کی طرف نکل پڑا کبھی میں ان کو اٹھا لیتا اور کبھی وہ میری مدد کر دیتے کسی کام میں ہاں اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے مدینہ پہنچ گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا دوسرے دن اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عناق سے شادی کر سکتا ہوں نکاح کر سکتا ہوں کیا میں اس سے شادی کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اللہ رب العالمین نے پھر اس آیت کا نزول کیا کہ زانیہ مرد زانیہ عورت ہی سے نکاح کرتی ہے یا مشرکہ مشرکہ سے اور مومنین پر اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے تو یہ تھا اس آیت کا شان نزول انشاءاللہ اس آیت کی شرعہ اس آیت کی تفسیر مختصرا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے عقیدہ وحدت الوجود کی یاد رکھیں قرآن مجید نے بہت سارے ایسے خطابات موجود ہیں جو اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ خالق اور مخلوق یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں یہ ایک نہیں ہو سکتے کبھی بھی یاد رکھی ہے خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتا ہاں ایک کمپیوٹر ہے جس پر ہم کام کرتے ہیں کمپیوٹر بنانے والا اور کمپیوٹر کیا دونوں ایک ہے بالکل بھی نہیں وہ دونوں الگ الگ ہے لہذا خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے اللہ رب العالم نے کہا اللہ کے سوا جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں وہ چیزیں آسمانوں اور زمین سے رزق مہیا کرنے کا بالکل اختیار نہیں رکھتے ہاں ان چیزوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان اور زمین سے رزق کسی کو عطا کر سکے چنانچہ یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ خالق اور مخلوق یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے موقعوں پر خود ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں جس سے فرق نہ ہوتا ہو یعنی آپ کبھی کسی موقع پر اللہ رب العالمین کے وہ اسما جو اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے تو اس کو انسان اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں خالق اور مخلوق کا فرق نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم لوگ جب بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑوں کو کس طرح سے کاتا ہے یاد رکھی جو لوگ عبادت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں نا تو ان کے لئے پھر بہت ساری برائیاں لازم آ جاتی ہے یعنی ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خالق مخلوق ایک ہے تو اب ان کے لئے حلت اور حرمت ختم ہو گئی کسی بھی چیز کی حرمت رہی نہیں جب آدمی خود کے اندر جب اس کے اندر رب ہے نعوذ باللہ جب اس کے اندر خود کے اندر جو ہے اللہ ہے نعوذ باللہ تو وہ تو کچھ بھی کرے اب وہ تو معاف ہے نا اس کے لئے تو انسان اور کفر کے درمیان جو برابری کر دیتا ہے انسان اس میں اور گناہوں سے بچنا اور کوئی مطلب نہیں رہتا اس کا لہذا حلال حرام کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اسے شخص کے لئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کفریہ شرقیہ عقیدہ ہے خود علماء اہل سنہ نے اس کو شرقیہ اور کفریہ عقیدہ کہا ہے نواب صدیخ حسن خان بپالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مسئلہ کتاب و سنت کے واضح اور سریح نصوص کی بنیاد پر بے شک و شبہ کفر بوا ہے یعنی ایسا کفر ہے جو واضح ہے اس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کے عقیدے کے تعلق سے کچھ اور اہم باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے دروس میں انشاءاللہ رکھوں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کے باطن عقائد برے عقائد سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں